نیب کو استعمال کرتی ہو سیاسی مقاصد کے لیے جو سینٹ کے پولنگ بھوت کے اندر کیمرے لگاتی ہو جو سینٹ کے چیئرمنن کے الیکشن پریزائڈنگ آفیسر کے اس کو توڑتی ہو اس کو مرورتی ہو غلط فیصلے کراتی ہو وہ حکومت کون سے الیکٹرولر رفارم چاہتی ہے الیکٹرونل ریفارم تو پاکستان میں یہ ہے ایک لفظ کا الیکٹرونل ریفارم ہے کہ پاکستان کے الیکشن پاکستان کے آئین کے مطابق ہوں گی یہ ریفارم کی ضرورت رہی ہے یہی آئین کہتا ہے آپ جو ریفارم مرضی کر لیں یہاں پر تو حکومت پریزیڈنگ افسر اٹھا کر لے جاتی ہے تو یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں اٹھا کر لے جائے گی تو کون سے مدار ہوگا ریڈنگ افسر تو پھر بھی بول سکتا ہے کوئی گواہی دے سکتا ہے مشینیں کیا بولیں گی اس لیے یہ جو ایک عوام کو بے وکوف بنانے کی بات ہے جو بدنیتی برحکومت کے مقاصد ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گی تو ہم انشاءاللہ ان معاملات کا ہر جگہ مقابلہ کریں گے کہ آپ پاکستان کے عوام کو بے وکوف نہیں بنا سکتے آپ کو جو حقیقت ہے ملک کی اس کا جواب دینا ہوگا جو الیکشن چوری کرتا ہے اس کو جواب دینا ہوگا جو ریڈنگ افسر اٹھاتا ہے اس کو جواب دینا ہوگا جو سینٹ کے الیکشنوں میں دھاندی کی کوشش کرتا ہے اس کو جواب دینا ہوگا آپ سوال کر لیں اچھا آپ حکومتی کمیٹی سے بات کریں گے یا مسلم لیگ مون کی یا پیڈی ایم کی کوئی ایسی پالیسی ہے حکومتی کمیٹی جہاں بلک کی پارلیمان نہیں چلتی وہاں کمیٹی کہاں سے چلے گی کیا آج تک پارلیمان کے اندر کوئی پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات ہو سکی ہے کیا سپیکر کو پارلیمان کے اصولوں کا پتہ ہے پارلیمان کے روایات کا پتہ ہے کیا وزریعظم کو پتہ ہے تو جہاں پارلیمان نہیں چلتا اس کے کمیٹیے میں ہی نہیں چل سکتے عجر صاحب کو ووٹنگ کے حوالے سے فواد چوزی صاحب میں یہ کہنا ہے کہ شاید انکان عباسی صاحب کو علم نہیں ہے کہ وہ کس طرح الیکٹرونک ووٹنگ ہوتی ہے اس لیے وہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پیڈی ایم کے حوالے سے حکومت بہت مدمئن ہے اور خوش ہے کہ اندیتر وطر ہو چکی پیڈی ایم اس کا مستقبل ایک کیا ہے اور نمبر کو یہ بتائے گا جو فواد چوزی صاحب ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں سائنس ہے ٹکنالوجی کے وزیر ہیں وہ بتا دیں کہ ایک الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے کیا جب وہ یہ بتائیں گے تو پھر میں ان کو بتا دوں گا تو پیڈی ایم اللہ کے قرم سے قائم ہے پیڈی ایم ایک مقصد کے لیے ہے کہ ملک کا معاملات آئین کے مطابق چلیں پیڈی ایم کبھی تتر متر نہیں ہو سکتی پیڈی ایم کبھی ناکام نہیں ہو سکتی کیونکہ پورا پاکستان جو ہے آج یہی بات کہہ رہا ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں یہ باقی جو نظام ہم نے پچھلے تیہتر سال میں یہاں کوشش کی ہے کبھی مارشاللہ ہے کبھی ہائیبریڈ ہے کبھی چوری ہوئے الیکشن ہے یہ معاملات نہیں جل سکتے تو پیڈی ایم ایک مقصد کے لیے ہے کہ ملک کا سیاسی نظام ملک میں حکومت کا نظام آئین کے مطابق چلیں اس میں انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگی ایک چیز یہ بتائیں ایک پبلک پرسیپشن ہے کامل نے آصف علی زرداری کے بارے میں کہ جب بھی وہ کسی آلائنس میں ہوتے ہیں یا جب بھی اسے کوئی پتلی گلی سے راستہ ملتا ہے وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں باقی سب پیچھے رہ گاتے ہیں کیا آپ سمیتے ایک پرسیپشن کی عوام کا صحیح ہے زرداری کے لیے دیکھ کر اگر آصف علی زرداری صاحب ملک کے معاملات کو آئین کے مطابق چلانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو سب ان کے ساتھ ہیں تو پی ڈی ایم میں پوری پی ڈی ایم مل کر یہی کوشش کر رہی ہے کہ جو تیہتر سال کی نکامیہ ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا اگر اس میں آصف درستہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ کامیابی ہی کامیابی ہے بیپس پارٹی نے اعتراض کیا ہے کہ اس کو آپ سینٹ کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر منا رہے ہیں اور انہوں نے الزام بھی لگایا کہ یہ تو وہ بے نظیر قتل کے کے کیس میں وہ وکیل بھی تھے ان کے اخلاف ایسا ایسا کوئی اعتراض ہمارے سامنے نہیں ہے زرداری صاحب نے رہنمائی فرمائی تھی کہ نوازری واپس آئے اس کے بعد پھر مل کے جدو جاہد کرتے ہیں تو اس رہنمائی پہ آپ کیا مطابق کیا منا لکھیں یہ ان کا حق یہ رائے ہے میں ان باتوں سے اتفاق نہیں کرتا یہ باتیں بھی تو اور مورکن بیان ہوتی ہیں پی ڈی ایم ایک مقصد کے لیے ہے وہ ملکوں کے نظام کو آئین کے مطابق کرنا ہے اس میں جو رہنمائی فرمائے گا جو لیڈرشپ لے گا ہم اس کے ساتھ پیپس پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں استفعوں کی بھی کوئی جلدی نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو تجویز ہے استفعوں کی اور اس پر ہم برسی اس کے بعد بار کریں گے تو اس حوالے سے آپ کی پیپس پارٹی سے کیا امید ہے جواب نہیں مجھے امید نہیں ہے یہ ان کا موقع ہے ہم اس کا اترام کرتے ہیں لیکن نو پی ڈی ام کی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اس ناکام اسیمبلی اس لظام کے اندر پیپس پارٹی کوئی موقع دیا گیا ہے جی سار آپ تحریک عدم اعتماد لائیں گے یا عثمان بودھار کے خلاف عثمان بودھار کے خلاف تو تحریک عدم اعتماد کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بزاد ہے خود یہ ایک تحریک عدم اعتماد ہے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھنے کی اخوائیں ہیں دوسرا یہ ایک ٹیکس شوٹ کا ایک آرڈیننس آ رہا ہے تو اس سے مہنگائی مزید پر جائے کی آپ لوگ مہنگائی کا ذکر کرنے لگیں اپنی پی ڈی ایم کی تحریک میں تو یہ اس طرح تو توفان آجے کا مہنگائی کا پر دیکھیں ہم یہی بات تو کر رہے ہیں سٹیڈ بینک جو پاکستان کا ہے وہ اس وقت بھی آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھا ہو گیا ہے اب اس کو کانونی شکل دے رہے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ملک کے محشت کے نظام کی باعث ہوگا جو مہنگائی ہے مہنگائی میں ہمارے رضی عظم صاحب نے آپ گن لیں میرا خیال ہے کوئی اٹھائیس یا بتیس تقریریں کر چکے ہیں جب سے آئی ہیں آج تک مہنگائی کے ذکر نہیں کیا یہ سوال ان سے کریں گے مہنگائی کے ذکر کب کریں گے قراجی بائی الیکشن میں انشاءاللہ مفتا اسمہیر صاحب جو پاکستان مسلم لینک نون کے امیدوار ہیں انشاءاللہ کامنا میں نے مقدمہ دیکھا نہیں ہے کس بات کا مقدمہ ہے میں نے کوئی سٹیٹمنٹ ان کا نہیں دیکھا قومی اداروں کے خلاف انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام پر کہا تھا کہ اگر مریم نواز صاحبہ کو کچھ ہوا یہ میں نے خود سنا ہے ایک ٹی وی پروگرام پر مجھے بتایا گیا تو وہ پاکستان کھپے شاید نہ کہہ سکیں میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا یہ جذبات انہوں نے بات کر دی ہے ان کو اس بات میں معذرت کرنی چاہیے اچھا آپ ترانچی میں بلاوالاؤں کی جانے جی بلاوالاؤں جانے کے کوئی ارادہ نہیں نہیں میرا بھی کوئی ارادہ نہیں زہداری صاحب سے نہ ہم سے نراض ہیں نہ ہم سے نراض ہیں ان کے حق کے انہوں نے اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا ہے ہم اس کا اترام کرتے سب ٹو فورٹی نائن میں مفتا پی ڈی ایم کے تو مفتا اسماعیل صاحب جو ہے پی ڈی ایم کے تو امیدوار ہوں گے اس وقت وہ نون لیگ کے امیدوار ہیں پی ڈی ایم کے اندر یہ فیصلہ ہے کہ جو بھی جنرل الیکشن میں دوسرے نمبر پر آیا تھا اسی کو پی ڈی ایم سپورٹ کرتی ہے ہمیں پوری توقع ہے کہ پی ڈی ایم کے جماعتیں یہاں پر مفتا اسماعیل صاحب کو سپورٹ کریں یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹفکیشن موصول ہو جائے گا